امریکہ مکرس میں اس کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے گھر اور گرجہ گھروں میں دعایاں تقریبات جاری ہیں احوال بتا رہے ہیں نیو یارک سے نمائندہ نیوز ون شبیر علی اپنے اس ریپورٹ میں امریکہ بھر کے گرجہ گھروں میں کرسمس تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے نیو یارک کے علاقے رچمنڈ ہیل میں واقعہ پنجابی چرچ میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان اور بھارت کے مسیح برادرین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس میں اپنے پر لوگوں نے مختلف قسم کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے تقریب میں مذہبی گیت پیش کیے گئے پادریوں نے اپنے خطاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمات پر روشنی ڈالی اور امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا تقریب میں خصوصی طور پر سانے اکت کوئٹا کے متاثرین کے لیے دعا بھی کروائی گئی سب کو بڑا دن مبارک اور خاص طور پر جو کرسیمس جو ہیں امن کا پیغام ہے شانتی کا پیغام ہے کوئٹا میں جتنے لوگ بام بلاسٹ میں ہلاک ہوئے ہیں ان سب کے گام میں ہم پوری طرح شریک ہیں ان کے لیے دعایں مانگتے ہیں تقریب میں امریکہ کی دوسری ریاست سے پاکستان اور بھارت کے لوگوں نے بھی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ اپنوں کے ساتھ کرسیمس پر عید منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو یشو مسی کے نام میں آپ کی زندگیوں میں برکتیں آئیں اور جب ہم سب شامل ہو کر مل کر کرسیمس مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے یہ کچھ لوگ ہمارے بیچ قریب ہیں نہیں منا پاتے ان کے ہاتھ تنگ ہیں تو ہم خود ان کے اپنے بیچ میں شریک کریں شامل کریں ان کے ساتھ بڑا دن منائیں تاکہ خوشیاں فیلیں یشو مسی کی برکتیں سب تک پہنچائیں جب بلیس بیتلہم پنجابی چرچ سارے نو میری کرسیمس سارے رشتدار جڑے انڈیا تے پاکستان دے بچ ہے انہ سارے نو بھی میری کرسیمس کرسیمس تقریب کا یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا اور لوگ مختلف قسم کے پروگرام بنا رہے ہیں عزیز و کارب اور رشتداروں کو خانوں کی دعوت پر مدو کیا جا رہا ہے اور کرسیمس کی مبارک بات دی جا رہی ہے پردیس میں تہوار کے موقع پر اپنے لوگ مل جائیں تو تہوار بنانے کا مضا دوبالہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پنجابی چرچ میں امریکہ کی دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ اپنوں کے ساتھ کرسیمس منا رہے ہیں کیمرمن ایس خان کے ساتھ شبیر علی نیوز ون نیو یارک